آپ کے ہاں کوئی ایمبلنس نہیں ہے نہ آپ کے ہسپٹل میں کوئی آپ کے ونڈی لیٹر بتا دے کتنے ڈسٹرک میں ونڈی لیٹر ہے ہسپٹل ڈسٹرک ہسپٹل میں کتنے اپگریڈ ہیں ڈسٹرک ہسپٹل پندہ سال میں اسی طرح گر رہا ہسپٹل چار سال سے میں سرکار کو چٹھی لکھتے لکھتے تھک گئے اور سرکار کام کر رہی ہے مزاگ بنا دیا ہے غریبوں کا کھلوار کر رہے ہیں اب کیا غریبوں کا لہو پی رہے ہیں لگ غریبوں کا کھان پان رہنے کا سارا انتظام کرے سرکار اور ہم لوگ جو بھی ہے ہم لوگ اپوزیشن میں رہ رہے ہیں رہ کے بھی جاتنا سرکار سے زیادہ کر رہے ہیں دیکھئے دیکھئے یہ سب بینک کا لوگوں کو ڈائریکٹ پیسہ بھیج رہا ہوں اور ایک ہزار دو ہزار نہیں بھیج رہا ہوں ان کو لگے کہ ہاں ہم کو کچھ پیسہ ملے کام کرنے کے لیے سرکار کو چاہیے ہم لوگ کو بہت بندام کرتے ہیں ہمارے اپوزیشن میں ہے جتنی کیپیسٹی میں کرتا ہوں نمشکار میں دانی سنزار اور آپ دیکھ رہے ہیں پابلک ریاکشن پائنگ کس وقت ہمارے پاس ساتھ ہے آر جیڈی کے نیتا ابو دو جانا جو کی سرسنٹ سے ویدھائک بھی ہیں وہ ہے ان سے باتچیت کریں گے سوسل دسٹنس کا خیال لگتے ہوئے ابو دو جانا جی ابھی جو جو لوگ خاص کر کووڈ نائنٹین مہماری کو لے کر جو بیہار کے لوگ باہر فسے ہوں ہیں ان کے لیے جو سرکار جو بھی قدم اٹھایا چاہے وہ ہزار روپیہ بھیجنے کا ایکاؤنٹ میں ہو یا ان کے کھانے پینے کی ویبستہ بیپکش میں ہونے کے ناتے کیا آپ سنتوشت ہیں اس سے دیکھیں نہیں سنتوشت تو نہیں ہے اس لئے کہ سرکار کا جو سسٹم ہے جو لوگ ہزار روپیہ دینے کی بات کر رہے ہیں بہت کم لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے جو اب ایپ کھول رہے ہیں اس کے اندر لوگ کہتے کہ نہیں پہنچ رہا ہے نہیں کھول رہا ہے یہ سسٹم سے بہت سلو ہے یہ وہ اس سے پوری سٹسوائیڈ نہیں ہم لوگا سرکار کو اور چاہیے چست ہو کے کہ وہ جو قریب جنتہ ہے جو ڈیلی ویجنس پہ کام کرتی ہے جو روٹ پہ ٹھیلہ لگاتی ہے ریوڑی لگاتی ہے آپ کے ٹھیلے پہ آپ کے ساکھ سبزی یا مزدوری کا کام کرتے ہیں جو سارے لوگ اس وقت ان کا جو آمدنی بند ہو گیا ہے ایک جگہ ہو گئے ہیں اب نتیجہ یہ ہے کہ بومبے میں ہے دلی میں ہے گجرات میں اب ایک روم ہے اور وہاں بیسٹھو پچیسٹھو لوگ رہ رہے ہیں کہاں آپ کے سوشل ڈیسٹنس کی بات ہو رہی ہے اس جگہ آپ نے پہلے تو ان کو ٹھیک ہے ان کے لانے کا انتظام کر دیجئے آپ بیہاری میں لاکے ان کو بارڈر پہ یا کہیں بھی ان کے ایریا میں اسکول کے اندر ان کو ڈال دیں اور ان کو کرنٹائن کر دیا جائے پرناہ دن چودہ دن کے لیے جو بھی لیکن جس جگہ ابھی ہیں فسے ہوئے نہ ان کو کھانے کو مل پا رہا ہے نہ ان کو رہنے نہ سونے نہ نہانے نہ باتھروم کا یہ حال ابھی بومبے سے کھانے لوگ فون کر رہے ہیں کہ ایک باتھروم میں کم سے کم لگے ہوئے ہیں پچاس آدمی آپ کیا چاہتے ہیں فسے ہوئے لوگ بیہار آئے تو آپ کو نہیں لگتا اگر آتے ہیں بیہار جیسے آپ کے نیتا کے بھی مانگیں تو جہاں بیماری پھر کھلیں گے نہیں ان کے لیے بیہار میں لاکے آپ یہ گاؤں میں چھوڑنے کی بات نہیں کریں ہم نے کہا رہے کہ ان کو ایک جگہ آئیسونیشن سینڈر یا کرنٹائن کرنے کے لیے کسی اسکول یا کہیں پر بھی جو بہت سے اسکول ہے جو شہر سے دور ہے جو گاؤں سے دور ہیں بارڈر ایریا میں بھی رہ رہے ہیں چودہ دن کم سے کم ان کو کھانا اور یہ تو مل رہا گا وہاں جس طرح کے نرکی زندگی گزار رہے ہیں ان کو لانے کا انتظام کر کے ان کو بارڈر ایریا ہی میں رکھیں یہ جگہ ایک کیم بنا دیں رہنے سے آنے کے لیے آسان تو ہو جائے لیکن سکیت تو آ رہی ہے کہ وہاں بھی کھانا نہیں مل رہا وہاں سے لوگ بھاگ جا رہے ہیں دیکھیں یہ سرکار کے جو کرندے لوگ ہیں یا وہ چوش درست نہیں کام کر رہی ہیں سرکار بھی مٹی آئی بھی ہے سرکار کو جتنا کام کرنا چاہیے وہ کام کر نہیں رہی ہے لیکن آپ وپکش میں ہیں اتنے ایمیلے ہیں آپ کے پاس پندرہ سال آپ نے راج کیا تو دائی تو نہیں ہے وپکش کا وپکش بھی جو باہر فسے ہیں ان کی مدد کے لیے وہاں کچھ کریں آپ لوگ ہیں پندرہ سال راج کیا سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ پندرہ سال کی بات کر رہے ہیں پندرہ پندرہ دونی تیس سال ہو گیا آپ کو بولتے بھی نہیں لگ رہا ہے کچھ پندرہ سال اور تیس سال میں فرق نہیں ہے پریزنٹر تیس سال میں فرق نہیں ہے ابھی پندرہ سال کنٹینیو گورمنٹ جو ہے کام کر رہی ہے اب پندرہ سال کے اندر میں وہ تو چھوڑیے جو ان کا بجٹ ہے بار بار کہتے ہیں کہ میں بجٹ بڑھا رہا ہوں کیا کیے انہوں نے ہسپیٹلیٹی کیلئے کیا کیے انہوں نے بتا دیں ایک بھی صحیح طریقے سے آپ کے ہاں کوئی ایمبلنس نہیں ہے نہ آپ کے ہسپیٹل میں کوئی آپ کے وینڈی لیٹر بتا دیں کتنے ڈسٹرک میں وینڈی لیٹر ہے ہسپیٹل ڈسٹرک ہسپیٹل میں کتنے اپگریڈ ہیں ڈسٹرک ہسپیٹل پندرہ سال میں ایوری ایرز آپ بجٹ انہائنس کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں کون سا کام ہوا ہسپیٹل میں ہمارے ہسپیٹل بنا کے گورمنٹ کو تھگ گئے چار سال تک سیونٹی بیٹ کا ہے موہ تھگ گیا گرگراتے رہ گیا آج تک یہ سرکار ہے ہسپیٹل اب نہیں اپن کیا ہمارے ہی کیا امید رکھیں گے ارے یار جو ہسپیٹل بنایا ہوا سیونٹی بیٹ کا وہ ہسپیٹل چالوں نہیں ہوا آج تک ریڈی بیٹ اور اسی طرح گر رہا ہسپیٹل چار سال سے میں سرکار کو چٹھی لکھتے لکھتے تھگ گئے اور سرکار کام کر رہی ہے مزاگ بنا دیا ہے غریبوں کا کھلوار کر رہے ہیں اب کیا غریبوں کا لہو پی رہے ہیں لوگ غریبوں کا کھان پان رہنے کا سارا انتظام کرے سرکار اور ہم لوگ جو بھی ہے ہم لوگ اپوزیشن میں رہ رہے ہیں رہ کے بھی جیتنا سرکار سے زیادہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو چھپاس کی بیماری نہیں ہے میں نے آپ کو دکھایا نے کہ کتنے کا ایکاؤنٹ پر پیسہ گیا ہے لیکن کوئی سوشل میڈیا سے بہت دور رہتے ہیں دیکھیں بتائیں نے کہ ہم لوگوں کو چھپاس کی بیماری نہیں ہے چھپاس جن کو ہے وہ چھپوائیں گے میں نے تو ایویڈنس بھی دیا میں نے اپنے آپ کو آپ کو میں ایویڈنس بھی آپ کو ایک آنٹ پر دکھا رہا ہوں آپ لگاتار مدد کر رہے ہیں لیکن چھپاک جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دکھاوا نہیں کرتے دکھاوا دیکھیں کیا کرے گا آدمی دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے یہ سب بینک کا اچھا لوگوں کو آپ ڈائریکٹ پیسہ بھیج رہا ہوں اور ایک ہزار دو ہزار نہیں بھیج رہا ہوں ان کو لگے کہ ہاں ہم کو کچھ پیسہ ملا کام کرنے کے لیے سرکار کو چاہیے ہم لوگ کو بندنام کرتے ہیں ہمارے اپوزیشن میں ہے جتنی کیپیسٹی میں کرتا ہوں ہم اپنے بیہاریوں کے لیے میں بول کے نہیں کرتا ہوں مطلب بھیپکش میں رہنے کے ناتے جو بھومی کا ہونی چاہیے وہ بھیپکش نبھا رہی ہے لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر جیسے کی باقی اسٹیٹ کی بات کریں تو وہاں لوگ ایک دوسرے جگہ جا رہے ہیں وہاں کی سرکار ویوستہ کر رہی ہے تو آپ اس چیز کو سوال کیوں نہیں اٹھاتے گی یہاں بھی اس طرح کی ویوستہ ہو دیکھئے ہم نے سرکار سے بار بار ہی کہا ہے کہ لوگوں کے لیے ویوستہ کریں اس طرح لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ٹھیک ہے شوشل ڈسٹینس کے لیے جب تک یہ کروانا بھارے سے کیسا ہے اس کا چین توٹنا چاہیے جبکہ آج سے لگ بھگ ہزار سال پہلے ایک ڈاکٹر تھے فیزیشنز بو علی سینہ ان کا بھی کہا ہوا ہے وہ ایک اچھے فیزیشنز تھے میڈیسین میں ایک اچھے سائنٹسٹ تھے اور ان کا بھی کہا گیا تھا کہ لوگ ڈاؤن فورٹی ڈیس پہ یہ ڈیزیس چین بریک کرنا ضروری ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے لوگ ڈاؤن ہوا چین بریک لیکن لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ان کی ویوستہ بھی کرنی چاہیے غریب ہو کہ ہمارا بیہار غریب ہے بہارت سرکار ہمیں سپیشل پیکیج نہیں دیا ہے ہماری بیہار سرکار کے مانی مکمنتری جی ڈبل انجن کی سرکار ہے اور بار بار انہوں نے سرکار سے مانگا کہ ہم کو سپیشل پیکیج دے دیتے تو آج ہمارے جو بیہار سے میگریٹ کیے ہیں جو مزور کلاس غریب جو پیٹ پالنے کے لیے بچوں کو پالن پوشن کے لیے تو یہ کام تو ہمارے لوگ بیہار میں رہتے ہیں آج جو یہ مصیبت ہو گئی ہے آج پریشانی سرکار بھی جھیل رہی ہے ہم لوگ بھی جھیل رہی ہے وہ بیچاری غریب جنتہ بھی جھیل رہی ہے تو اب ایک ہی اوپا ہے سرکار کو وشیش دھیان دینا چاہیے ان کو بولا لیں ان کے جانے آنے کا انتظام کر دیں اور ایک جگہ کہیں پہ وہ ایک سینٹر بنا دیں وہاں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے وہاں پر پنہ دن تک رکھا جائے اس کے بعد ان کے جہاں جہاں جس گاؤں کے ہیں وہ اس گاؤں پہ بھیج دیا جائے اور ہر جگہ ڈسٹرک بارڈر پہ رکھیں ہر زلہ کے لوگ جو ہیں وہاں پر ان کے پوچھ دیا جائے اور وہاں زلہ کے بارڈر پہ ریاں پہ رکھ دیا جائے تو یہ سرکار کو یہ بیستہ سسٹم سے کرنا چاہیے لیکن سسٹم فیلیور ہے اور خاص کر ہمارے یہاں کا بیہار کا ہیلتھ ڈی ویزا ہے جو ہے وہ سب سے زیادہ فیلیور ہے اور ہیلتھ منیشٹر کا تو نارے نیرالا وہ تو اگدم کہانیاں صاف ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہیلتھ کیا چیز ہے ان کو ٹک ٹاک سپ معلوم ہے نہیں وہ تو لگاتار اپڈیٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ ٹھیک ہو گئے کتنے لوگ گھر چلے گئے وہ تو لگاتار دھیان دے رہے ہیں پہلی تو یہ بات تو بیہار میں اس طرح کا ویرس ہی نہیں ہے بہت کم بیہار کے لوگ ہیں سٹرونگ ہیں بیہار کے لوگ سٹرونگ ہیں ستر بار کر گیا کیس آپ کرے ویرس آرے بیہ وہ تو دیکھیں کرونا ویرس جو ہے ہر آدمی کو خاصی ہو گیا ابھی ہمیں بیٹے میں خاصی سردی ہو گئی تو یہ جس طرح ہے وہ خاصی سردی ہو وہ تو چیک اپ کرائے گا لیکن ٹائپ آف کرونا دیکھیں کوئیٹ نائنٹین جو ہے وہ تو نہیں وہ شک کے بینا پر اس کو رکھا گیا وہ ٹھیک ہوئے آپ کہہ رہے کہ بیہار کے لوگ مضبوط ہیں ہاں نیشنلی کہ ان کی امنیش سسٹم بہت مضبوط ہیں اور وہ ہمت سے کام لیں گے تو کرونا سے لڑائی لڑکے ہم لوگ کرونا کو بھگائیں گے لیکن ہم جو مرلائز ہو جائے کرونا کے ڈر سے تو نیشنلی یہ کرونا اٹک کرونا سے فائٹ کرنا ہے شوشل ڈسٹنز بنا کے رکھنا ہے تب ہی ہے وہ فائٹ ہوگا ہمارا ویل پاور مضبوط ہو ہم اپنے بیہاریوں کے لیے